اس کہانی میں ہمیں رات کے اندھیرے میں ایک سکس کو دکھایا جاتا ہے جو فاسی پر لٹکا ہوا تھا اور یہ وقت ہے اٹھارہ سو تیس کا جنسن ویلی نیو یورک یہاں ہم ندی کے پاس لینڈور نام کے ایک ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اپنی پتنی کی مرتیو سے لینڈور کافی ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور حال ہی میں اس کی بیٹی بھی لا پتہ ہو چکی ہے جس کا ابھی تک کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے لینڈور جب ندی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں اس کے پاس کیپٹن ہیچکوک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے سینئر تمہیں بلا رہے ہیں ایک ارجینٹ کیس آئی ہوئی ہے کیپٹن ہیچکوک اسے سمجھاتے مناتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کو راجی کر لیتے ہیں دونوں بگی میں بیٹھ کر ملٹری اکیڈم کے اور نکل پڑتے ہیں یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لینڈور اپنے دیس کا سب سے بہترین دیکٹیکٹیو میں سے ایک تھا جس نے آج تک کسی بھی کیس کو ادھورا نہ چھوڑا تھا اب ملٹری اکیڈمی پہنچنے کے بعد اسے بتائیں جاتا ہے کہ یہاں سہر میں کچھ عجیب طرح سے لوگوں کے مڈر ہو رہے ہیں اور حال ہی میں ایک سینک کا مڈر بھی اسی طرح سے ہوا ہے جس کا نام فرائے ہے مڈر کرنے کے بعد قاتل ان کے باڈی سے ان کا دل نکال لیتا ہے اور یہ کوئی اہم بات نہیں لوگ کہتے ہیں کہ فرائے نے خود خسی کی تھی لیکن ایسا نہیں لگتا کیونکہ اس کی بھی باڈی سے ٹھیک باڈیوں کی طرح اس کا بھی دل نکال لیا گیا تھا ہیڈ آفیسر لینڈور سے کہتا ہے کہ تمہیں اس میسٹری کو سالو کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیا سچ میں فرائے نے خود خسی کی تھی یا پھر مرنے کے بعد اس کے باڈی سے اس کا دل نکالا گیا اب لینڈور یہ جاننے کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے مردہ گھر جاتا ہے اور وہاں وہ ڈاکٹر ڈینیل سے ملتا ہے جس نے فرائے اور باڈیوں کی آٹوپسی کی تھی وہ ڈاکٹر ڈینیل سے فرائے کے آٹوپسی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ جو بھی تھا اسے کیول اس کی باڈی سے اس کا دل ہی چاہیے تھا اور جس طرح سے اس نے یہ بارکی سے کام کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میڈیکل فیڈ والے ہی کسی انسان کا کام ہے لینڈور فرائے کے باڈی کو خود سے چیک کرتا ہے تو اسے اس کے گلے پر چھوٹ کے نسان اور پیچھے گردن کے پاس بھی کچھ نسان دکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کانگچ کا ٹکڑا بھی ملتا ہے جس طرح سے چھوٹ کے نسان ہوتے ہیں اسے لینڈور سمجھ جاتا ہے کہ فرائے نے خود خوشی نہیں کی تھی بلکہ کسی نے اس کا قتل کیا ہے وہ ہر ایک پہلو کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک آدمی جس کا نام ایڈگر ہے وہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اس کیس میں کچھ چیزوں پر گوھر کیا ہے یہ ایک قتل ہے اور یہ قتل کسی قوی نے کیا ہے کیونکہ میں بھی ایک قوی ہوں اور میں ان سبھی بارکوں کو اچھے سے جانتا سمجھتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے ہی دن لینڈور اکیڈمی پہوستا ہے اور وہاں وہ موجود سبھی لوگوں سے پوچھ تاز کرتا ہے پر پوچھ تاز سے اسے کوئی بھی ایسا کلو نہیں ملتا جسے اسے کوئی مرد مل سکے اندور جب ہیچکوک سے ملنے پہوستا ہے تو وہاں اس کے پاس ایک اور اسی طرح کا کیس سامنے آتا ہے پر اس بار کوئی انسان نہیں بلکہ دو جانوروں کا کھون ہوا ہوتا ہے یہ ایک گائے اور ایک بھیڑ تھے اور ان کا بھی دل نکال لیا گیا ہوتا ہے انسان تو انسان اب جانوروں کے بھی دل نکالے جارے تھے اس بات سے کیس اور بھی زیادہ پیچیتا ہو جاتا ہے وہ وہاں یمین پر ایک سرکل کو دکھاتا ہے اس میں سرکل کے بیچ میں ایک تربج بنا ہوتا ہے اور ممبتیاں بھی پگھلی ہوتی ہیں لینڈور کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں کسی نے کوئی کالا جادو یا کوئی سیٹانی ریچول کیا ہو تب ہی ایڈگر کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے جب آخری بار فرائے کو اس لڑکی کے ساتھ دکھا گیا تھا اب دونوں اس سیمبل کو لے کر اسے جاننے کے لیے ایک آدمی جس کا نام جون ہے اس کے پاس پہوستے ہیں جون کالا جادو سے جڑی چیزوں پر اچھی پکڑ رکھتا ہے وہ اس سیمبل کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک انوکھا جادو ہے اس جادو کے کرنے سے کہا جاتا ہے کہ انسان امر ہو جاتے ہیں اس جادو کو پورا کرنے کے لیے بلی دینی ہوتی ہے اور ویچز کو خس کرنے کے لیے فانسی پر لٹکے ہوئے آدمی کی بھی دل کی جروت ہوتی ہے اب یا سننے کے بعد لینڈور کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کانتیل کوئی کالا جادو کرنے والا ہے ایڈگر کہتا ہے کہ ڈاکٹر ڈینیل کا بیٹا بھی کالی جادو پر بہت یقین رکھتا ہے مردگھر جانا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر ڈینیل کا بیٹا ہے جو اس کے لیے آسان ہے لینڈور کہتا ہے کہ ہمارے سکھ کے دائرے میں تو وہ ہے لیکن کانتیل ہو سکتا ہے کہ ہمارا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہو ڈاکٹر کے بیٹے آنٹیمس پر ہمیشہ نجہ رکھنے کے لیے ایڈگر اسے ملتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے دوستی کر لیتا ہے پھر ایک رات آنٹیمس اپنے دوستوں کے ساتھ سراب پی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایڈگر بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور پانٹی انجوائی کرنے لگتا ہے یہاں باتوں باتوں میں پتا چلتا ہے کہ آنٹیمس کی ایک بہن ہے جس کا نام لیا ہے اور وہ اور پھرائے ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے لیکن لیا نے اسے دوری بنا لی جس وجہ سے پھرائے نے خود خوشی کر لی اور یہ ساری باتیں لیا کا ہی بھائی آنٹیمس ہی سبھی کو بتا رہا ہوتا ہے وہیں دوسری اور لینڈور کو اپنی بیٹی کا خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کافی گھبرائی ہوئی ہے لینڈور اپنی بیٹی کی یاد سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اور کافی دکھی ہوتا ہے اگلی دن فرائے کے فیونرل میں سبھی سامل ہوتے ہیں یا فیونرل میں فرائے کی موم بھی آئی ہوتی ہے جو لینڈور سے مل کر اسے فرائے کی ڈائری دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہ ڈائری کی مجھ سے زیادہ جرورت آپ کو ہے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی قاتل ہے وہ جلد سے جلد پکڑا جائے لینڈور جب وہاں سے جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ڈاکٹر ڈینیل اور اس کی پتنی آتی ہے اور اسے فرائے کے کیس کی بارے میں پوچھتے ہیں وہیں دوسری اور ایڈگر آنٹیمس سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے جہاں وہ گھر پر آنٹیمس کی بہن کو دیکھتا ہے جو بہت ہی اچھی پیانو بجا رہی ہوتی ہے اور وہ سچ میں واقع ہی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے یہاں ایڈگر کو پتا چلتا ہے کہ لیا بھی ایک کبھی ہے ایڈگر لیا سے کافی امپریس ہوتا ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے ایک بار میں بلاتا ہے پر لیا کہتی ہے کہ مجھے بار پسند نہیں ہم کل قبرستان میں ملیں گے جہاں کافی سانتی ہوتی ہے اب اگلے دن دونوں قبرستان میں ملتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھا سمیں بتاتے ہیں یہاں ایڈگر اسے اپنی دل کی بات بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے دونوں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تبھی لیا کو اچانک سے دوریں آنے لگتے ہیں وہ جمین پر گر کر تڑکنے لگتی ہیں لیکن تھوڑے ہی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایڈگر اس کے دورے سے حیران پریسان تھا وہ لیا سے اس کے دورے کے بارے میں پوچھتا ہے پر لیا اسے کچھ بھی نہیں پتاتی وہی رات کو جب ایڈگر اپنے گھر کی اور جا رہا ہوتا ہے تبھی اس پر بلینزر نام کا ایک سپاہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لیا سے دور ہیں دراصل لیا اور ایڈگر کی قریبی اسے دیکھی نہیں گئی کیونکہ وہ بھی کئی نہ کئی لیا کو چاہتا تھا اور تبھی یہاں پر لینڈور آ جاتا ہے اور ایڈگر کو بلینزر سے بچا لیتا ہے اگلی صبح بلینزر بھی گائب ہو جاتا ہے جسے لینڈور پریسان ہو جاتا ہے کیونکہ کل ہی اس کے ایڈگر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ جب اسے دونڈنے جنگل کے اور چاہتے ہیں تو وہاں انہیں جنگل میں اس کی لانس ملتے ہیں اور اس کی بھی باڈی سے دل نکال لیا گیا تھا پھر وہ اس کے باڈی کو لے کر اس کی اٹوپسی کرنے جاتے ہیں اور یہاں انہیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ کاتل کوئی اور ہے کیونکہ اس کا دل نکالنے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے یہ کسی نو سکھئے کا کام ہے اس نے بہت ہی بوری ترہ سے چھاتی کو کارٹ کر دل نکالا ہے اب یا جانے کے بعد لینڈور کی مشکلیں اور بھی بڑھا جاتی ہیں لگتار سینکو کی موت سے اکیڈمی پر بھی کافی دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس لئے اب لینڈور پر بھی کاتل کو پکڑنے کا جلد سے جلد ساتھ ہی چپ لینڈور کو ایڈگر کے بار میں بھی کچھ باتیں بتاتا ہے جو ایڈگر نے لینڈور سے چھپا رکھا ہوتا ہے چپ بتاتا ہے کہ ایڈگر کی فرائے کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے جس کے بعد ہی اس کی موت ہو گئی اور جیسا کی کل ہی اس کی بلینڈور کے ساتھ بھی جھگڑے ہوئے تھے اور پھر یہ واقعہ سامنے آیا ہمیں جنگل میں اس کی لاس ملے آت سن کر لینڈور کافی حیران ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایڈگر نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی اس نے کیوں چھپا کر رکھا اس لئے اب وہ اگلے ہی دن ایڈگر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم اسے کچھ چھپا رہے ہو اس پر ایڈگر سمجھ جاتا ہے کہ لینڈور کو سب پتا چل چکا ہے اس لئے اب وہ لینڈور کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ہاں میری تو ان دونوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی تھی وہ ہمیسہ مجھے پریسان کرتے تھے ہاں میں نے انہیں جان سمارنے کی دھمکی تو دی تھی پر یقین مانو میں نے ان کا قتل نہیں کیا ہے لینڈور کو اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ سچ بول رہا ہے اب اس کے بعد دونوں کو دونوں کو ڈاکٹر ڈینیل اپنے گھر پر ڈینر کے لئے انوائٹ کرتے ہیں یہاں لینڈور جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بار بار لیا کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ لیا کا چہرہ کا آو بھاو بہت ہی الگ طریقے سے بدل دھا ہوتا ہے اس لئے وہ اس بار میں ڈاکٹر فریف پوچھتا ہے کیا لیا ٹھیک ہے اس پر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ لیا کو ایک عجیب و گریب بیماری ہے دن ایڈگر بھی گائے ہو جاتا ہے اور اس کی موت کی خبر ہر جہاں پھیل جاتی ہے یہ بات جب لینڈور کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس کی ناس نہیں ملی تو وہ ابھی بھی جندہ ہے لیکن وہ مصیبت میں ایڈگر کو سبھی جگہ دھنڈا جاتا ہے پر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے تو لینڈور ایک پار پھر جان کے پانس پر ہوتا ہے جس نے اسے اس سیمول کے بارے میں بتایا تھا جان کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی کالے جادو کے بارے میں میں نے پڑھا ہے وہ اس کتاب سے پڑھا ہے جو اس آدمی نے لکھا ہے وہ جب اس آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے وہ آدمی جانا پہچانا لگ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اس آدمی کو ڈاکٹر ڈینیل کی گھر پر دیکھا تھا لینڈور کو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اس لیے وہ ترن سے اس کے گھر کی اور بھاپتہ ہے پھر ہمیں لیا اور آٹمس کو دکھایا جاتا ہے جو ایڈگر کو باندھے ہوئے اس پر کالے جادو کرے تھے جسے وہ امر ہونے کے اچھاں رکھے ہوئے وہی لینڈور بھی ڈاکٹر کے گھر پہنچ گیا اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے سب پتا چل چکا ہے کہ تم یہاں کیا کرے ہو اور کس طرح سے کالے جادو کا استعمال کرے ہو اب ڈاکٹر کے پاس سچائی بتانے کا اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں اس لیے وہ اس کی باتوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو کیا ہے وہ سب اپنی بیٹے کے لیے کیا ہے میں نے اس کی ہر جہاں علاج کرویا پر اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہ تھا تب آخر میں مجھے اس کالے جادو کے بارے میں پتا چلا اور میں نے سوچا یہی ایک ماتر راستہ ہے اپنی بیٹے کو ٹھیک کرنے کا اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے پاس ایڈگر ہے جس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے یا سنتے ہیں لینڈور بھاگتا ہوا اس سے پرانے ہاؤس پر جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ایڈگر کو مارتے ہیں لینڈور پہنچ جاتا ہے اور انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے پر دونوں اس کی بات کو نہیں سنتے لیا چاکو لے کر ایڈگر کو مارنے جاتی ہے تب ہی اس سے جلتی ہوئے ممبتیاں گر جاتی ہے اور اس سے آنگ لگ جاتی ہے تب ہی آنٹیمس لینڈور پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ لیا کو ایڈگر کو مارنے کا موقع مل سکے لیکن جب وہ ایڈگر کو مارنے والی ہوتی ہے تب ہی اوپر سے ایک لکڑ کی درک اس پر گر جاتی ہے اور وہ بودھے طرح سے غائل ہو جاتی ہے آنٹیمس اپنی بہن کو بچانے جاتا ہے پر اس بیچ آن اور بھی جیدہ تیج ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہاں فس جاتا ہے ایڈھر لینڈور جیسے تیسے ایڈگر کو لے کر باہر آ جاتا ہے لیکن لیا اور آنٹیمس ابھی بھی اندر ہی فسے ہوتے ہیں آنگ میں جلنے کی وجہ سے دونوں کی موت ہو جاتی ہے اگلے دن جب ایڈگر کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آنکھ کو ہسپیٹل میں پاتا ہے اور اس کے سامنے لینڈور بیٹھا ہوتا ہے لینڈور اسے سب کچھ بتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس کیس کو سالو کر لیا ہے اب اکیڈمی میں کسی بھی سینی کا قتل نہیں ہوگا لینڈور کے اس کام سے چپ بھی بہت ہی خوص ہوتا ہے اور اسے اس کیس کو سالو کرنے کیلئے سکریہ بھی کرتا ہے وہیں اب کچھ دنوں کے بعد ایڈگر جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ لینڈور سے ملنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹے کے بارے میں کچھ باتیں پتا چلیں تب ہی وہ فرائے کے باڈی پر ملے کاغج کے تکڑے کو اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کاغج کے تکڑے کو آپ نے میرے پاس چھوڑ کر بہت ہی بڑی گلتی کر دی میں جب اس کیس کے بارے میں پتا لگا رہا تھا تو میں نے سارے کاغجوں کو ایک ساتھ رکھ کر ہینڈ رائٹنگ کو ملائے تو مجھے کاغج کے ہینڈ رائٹنگ سے ایک لیٹر پر کے ہینڈ رائٹنگ میچ ملی اور پتا ہے وہ لیٹر کس کا تھا اور وہ جو لیٹر تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کی ہی تھی آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے اس لیٹر کو چھوڑا تھا یا سننے کے بعد لینڈور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ میری بیٹی اپنی پہلی دانس کلانس ختم کر کے واپس لوٹ رہے تھی تب ہی راستے مجھ سے تین لڑکوں نے گھیل لیا اور یہ تھے فرائے بلینجر اور اسٹرودر اور تینوں نے مل کر میری بیٹی کا ولدکار کیا اور اسے ایک بڑے ہی صدمے میں پہنچا دی جسے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائی اور ایک دن وہ بھاگتے ہوئے ہیل سے جا کر اپنی جان دے دی میں اس کے پیچھے گیا تھا میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوسس کی پر وہ خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی اس لیے اس نے میری ایک بھی نہیں سنے اور ہیل سے کود کر اپنی جان دے دی پر یہ بات میں نے دنیا سے چھوپا کر رکھا اور میں نے ٹھان لیا کہ ان تینوں کو اس کی سجا میں دے کر رہوں گا پھر میں نے ان کے بارے میں پتا کیا اور پہلا ٹارگٹ میرا فرائے تھا میں نے فرائے کو لیٹر لکھ کر اسے بھلایا اور اس کا کٹ لکھیا اس کے لانچ جب ڈاکٹر کو ملی تو انہوں نے اس کا دل نکالیا تب تک یہ مجھے پتا نہ تھا کہ دل کون نکال رہا پر میں سارو خونکر ٹھیک رہا اس کے اوپر چھوڑا جا رہا تھا پھر میں نے بلینزر کو مارا پر اس کے لانچ داکٹر کو نہیں ملی اس لیے میں نے خود سے اس کا دل نکالیا تاکہ پورا سر ڈاکٹر پر ہی جائے اور ایسا لگے کہ کھانتی لے کھی میں تیسرے کو بھی مارنے والا تھا پر وہ سمجھ گیا اور اس سر کو چھوڑ کر بھاگ گیا اسے پتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی اور اس کی سجا اسے کیا ملنے والی تم چاہو تو اب مجھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہو پر ایڈگر ایسا کرنا نہیں چاہتا وہ سارے ثبوتوں کو لینڈور کے سامنے ہی چلا دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ لینڈور نے جو کچھ بھی کیا وہ سب صحیح تھا وہ لڑکے اسی کے ہی حق دار تھے پھر انت میں ہمیں لینڈور کو اسی ہل کے پاس دکھائے جاتا ہے جہاں سے اس کی بیٹے نے اپنی جان دیتا یا لینڈور کے ہاں اس کی ریون ہوتی جسے وہ ہوا میں اچھان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری آتما کو سانتی ملے میری بچی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے